اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی بھی ہماری سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں حمد السنہ اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن میرے اور تو اڑے پیر و مرشد رحفر و رحنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے عزیز دوستو بدرگو معززین کرام آج اللہ کی تغفیق سے تیسرے پارے کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ مکمل ایک پارے کا مختصر سا خلاصہ عرض کریں گے دیکھنا اللہ کریم نے بات ادھر سے شروع فرمائی اللہ فرماتے ہیں کہ تل کر رسول فضلنا بعضہم علیہ بعض اللہ کریم نے اینا رسولانو پیغمبرانو ایک دوسرے تفضیلت عطا فرمائیے ای دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو حدیث مبارکہ جی دے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو دوسرے نبیاتوں ودھا چڑھا ودھاؤ چڑھاؤنا ایدہ مطلب انبیاء دا عدب اور احترام انہ دی عظمت سکھانا عظمت سکھانا عدب سکھانا انبیاء دی شان بیان کرنا ایدہ مقصد دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ روئے نہیں کہہ رہے کہ میری انہ تے فضیلت لیکن اللہ نے فضیلت دے چھڑی اللہ کہنے دا عظیب وضیلت دے چھڑیاں دیکھو ہر نبی نو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات عطا فرمائے موجزات عطا فرمائے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا موجزہ قرآن پاک ہے ایک قرآن مجید یہ سب تو بڑا موجزہ اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ کریم نے فرمایا میں شان اتنی عطا فرمائی درجہ اتنا بلند کیتا ہے آمنہ دلال دا کہ ساری کائنات کائنات اندر جنوی فرشتے بھی انسان بھی اولیاء بھی صالحین بھی انبیاء بھی شہداء بھی سب کچھ ہی آگیا اللہ کہنے دا ساری کائنات ایک پاسے کہ میرے محبوب پیغمبر آمنہ دلال ایک پاسے سونے نبی دی عظمت زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سپارے دے پہلے سفے دے اندر ایک بہترین جہاں مسئلہ بیان فروایا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ نے اپنے ایک شہابیت پوچھے آ تسی جان دے ہو کہ سب تو بڑی عظیم سب تو وڈی آیت کیڑی ہے آیت سب تو وڈی کیڑی ہے آیت سیدھا نام لے آ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ دی اطا آئے تو انہو اللہ نے علم عطا فرمایا علم دی بہت بڑی اہمیت اور علم جتنا بھی علم جتنا بھی علم یعنی سو اسے کر لو ایک حصہ باقی سارے علوم علم اگر صحیح معنی اندر علم اصل کر نیت اللہ دا قرآن سبحان اللہ اصل قرآن مجید بچوں سارے علوم نکل دینے یعنی جڑی آیت سب تو بڑی آزم آیت مفہوم دے اعتبار نال اور معنی دے اعتبار نال فرمایا دی اللہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ والحی القیون اللہ دی اللہ دی دی اے پوری دی پوری آیت آگر سی عزیز پاک اتر نیر را گند سلام بیر رب آد فرد رب آد آد اسے دی بیعت بیعت کے اس صورت اس صورت اس صورت بچار دی جنات دے پارے دے شروع شروع آد 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 فرمایا جنت جان تو سوائے موت دے اور کوئی چیز رکابت نہیں ہو سکتی بس بندہ خوت ہویا سامدہ نکلے دے جنت تحت رہو گیا سبحان اللہ اتنی زیادہ فدیرت دنیا فدی اتا اور نالک بڑا پیارا مسئلہ بیان فرمایا آج دی بدا ہو جائے ہمیں ایک منٹ اندر دو منٹ اندر ارشا والے فرمایا اللہ یہ قرآن فدی دین فرمایا دین کہ وہ جی چیز جد اندر جناب سختی نہیں یہ کوئی جبر نہیں یہ کسے نو دور نہیں کیتا جا سالتا ہر بندہ بڑی مرسی را تجما کر آپ بھی مستی بڑ جند ہے جناب بڑے بڑے سبحان بڑے سبلیا دیں بڑے بڑے پسرے چاند دیں بڑے بڑے فتوے جاند کر دیں اللہ اکبر اور پھرنا بفتیا دی کیادت اندر 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 تکریز اندر جناب کام کرن دیں دیں سختی نہیں پردے دی گال کرن اور درو آ جی اور نتر اندر بڑے دیں دیں چند سختی دیں دیں چھ میری خیائی بھی نہیں دیں میں چھ میرا چشم میری مسی پورے جلوس کٹ کے پیمبر نال لے کے بار بدارا چکہ نہیں چکہ مار دیا پھر اللہ مات فرما وے یہ وجی دھرند بھی بے حیائی اور قریانی تھی اجازت بھی دی اندر دین بڑا با حیاء عدب اور اترام با مقار لانا مذہب دین اشلام تو ہے ہی امن کا بہمان سبحان اللہ اس سواست اپنے کوڑوں ستوے نہیں جاری مار جی کہتا جنہا اپنے مرزید ترجمہ کرتے ایک مرزید ترجمہ کرن آلہ نے تین نوے تو نوے بڑا چھڑے تین بگ 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 چھڑے ہر کو اپنی مرزید ترجمہ کی میرے امنا ایسان صحیح رضیم صحیح رحمت اللہ رہنی بات کی آدھائی ہر کا بات بہت بڑے عظیم و شان جن سے تاریخ کتاب اچھ فرمان دے لوگو تین اتنا مانو جتنا سنتی اتنا مانا مسئلے سارے یاد ہو جان دے تیجے بندہ اپنی بندی ترجمہ کرتا روی تے تین ہر بندہ نوائی بنا آدھائی گوز دیمت جنا سوا نہ تو دے تے بندی روی گا مسئلہ سارے رضور نہیں ہو دا بیٹھنا اپنی اپنی بندی سارے مسئلے کٹی جاتے رہے جڑے صورت اخلاص خود بیگ کے سی نہیں پڑ سک دے مفتی کے آدم پتوے جڑی جانے پتوے جڑی اور بیانے نے دیمت بڑھ گئے ہاں اللہ اللہ یہ شان رضور تے بیکھو نا اللہ 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 جنگ انساری صحابہ انساریاں تے لوگ مسلمان اون تو بات وہ عیسائی ہو گئے پہلے اسلام قرون کر اسلام نے سند عیسائی یوہدی ہو گئے وہ یوہدی ہو گئے کو عیسائی ہو گئے یہ بات کافی دیر دا کو عیسائی رہے یوہدی رہے کیونکہ اسلام اندر زندی تے اور بعد اندر انہا نے ایمان کر لیا اسلام لہتا قرمہ پڑھ لیا اور انہا یہ اولادہ جڑھی یوہدی 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 سرانی یوہدی پکیا ہو چکیا سند انہا نو وہ مجدر 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 سختی نال مجدر بنانا چاہتے رہے دیئے تے قرآن پاک تی اید رہے برمایا کہ اللہ یہ دیر دیر دین اندر سختی نہیں ہنی منتی آوے ہنی گل بندہ یوہدی رہنا چاہتا روے ساہی رہنا جاندہ روے دین اندر سختی نہیں سختی نال کسی پتے رتی اندر نہیں رکھ اندر اللہ اکبر ایک بڑھائی پیارا بجرہ بیان فرمایا کہ اللہ ایک بندہ اوہدی بارے اندر موفصدری لکھ دیرے حدرت تے دیرے سلات و جرام رسکت دیر جا رہے ایک بستی بیوہدی ہیتھلی اتھلی مچی بھئی یاری بھکری بھئی اتھلی بھئی چھتا اوہدی ینا تواہ برباد ہوئی بھئی اور جناب اللہ دا ایک بندہ اور بلا واگر دے نوہد سرین گیدر حدرت دہ سرام اوہدے گر گدر بستی نوہد خیرہ دیکھیں اندھالا قرآن بیان دے اوہد کالذی مہر علا قریت وهی قریت علا عروش ہا ورد دو بکیا مرد بکری بس بل یعنی کیا دیکھیں قال انا نوہی عبی نوہی عاد اللہ بعد موت اللہ سوڑے آن کس بس دی کون کس طریق نال یہ یعنی بر بات خورے تو بات خجر تو بات یعنی ختم جو گی دو بار کس طریق نال انہوں سندگی پھرے گی یعنی کس طریق نال آباد ہو سکتی ہے اللہ کریم نہ کوئی لعن اللہ کریم نے فرمایا فَحَمَاتَ قُوْآهُمِ أَدَعَ مِنْتُم مَبْعَدَ اللہ کریم نے انہوں موت دے چاہی ایک کئی کہ نین دے چاہی سنتے رہ سو سال سال نہیں نہیں نیت اصحاب کاغ نین دی سی ہی ہوتے نین دے رب دی موت دے ستے رب دے اللہ کریم انہوں نے فوت پر چھڑیا مات چھڑیا اے اگر اس مارے اندر کے نیت بھی موت انہوں بھی موت گیا گیا دے یعنی کیا رو دے تک تقریباً صحیح رہے لیکن مرضی اللہ سوا کے مام حضار سوا کے پھر اُر خواہ دے موت دے پھر دوبارہ دوبارہ کرنے پھر دے دوبارہ دوبارہ کرنے ہودیاں مرضی آئے اللہ مرضی آئے چھڑیا نیاشو والے نیام کھلی اختیار یاری اللہ کریم نے فرمایا سو سو سال تک اُن موت نال ہم گنا کر چھڑی ای 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 با ای خیر اللہ کریم نے زندہ پڑھائے زندہ کر کے اللہ کچھ لے دے کال کم لبی دا اللہ نے کچھ کتنے ساتھ کتنی کتنا آسا ہوگئے ہے سکھر جو اللہ قالا بولے اللہ دا نبی زہ چم جدا را زہ روئے اللہ نے پھئے نمبر بولے قال لبی تو یوما او بعد یوم میں ایک دن پہ نہرے آیا دن دا کچھ حصہ حتی دل ادھ ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا قال لبی دم ی تعام سو لیا تیر ایک دو دن دی دن نگال دن سو سال تک تے مہمار چھڑیا اور سو سال دن اور بھویا پیار آئیں اللہ اکبر اللہ 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 فرما دن اچھا فاد مر الہ تعام گم شارع گم ی تز س اللہ فرما دن بی زو دن اپنے کھانے والے کھڑے پیری والے گھر تیرا کھانا تے پینا سو سال تک کھانا جنا دو ملت ما دو کھانا سی وہ مو تاد پتاد آوے آئے نہ کھانے اندر کسان دادا ہوئی نہ پاسی ہوئی آئے نہ خراب ہوئی آئے پتاد پتاد کھانا اسے تنائے دا کوئی ضائقات رمضات اور اداد نام کسے قسم دیا دی انہ دب دی نہیں آئے سبخان اللہ انہوں کہہ دینے اللہ ایک ادھریاں آئیا سو سال آئے اللہ اجازت نہ دے کرونا کی کام بیت آج آگ کی سو سال تک کھانا پیار ہے وہی پیار نہیں پیار آگ آگ اللہ اگ 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 بیت پیار آگ کھانا سو سال تک پانی بھی نہیں دھراب ہویا کھانا نہیں دھراب ہویا اور دھنگت بھی بن بھی سینکت فرق نہیں آیا یہ جو ہڑے پکا تیار کر کیا رکھی آگ جو رکھی آسی سو سال کھوڑا تے وہی چھافا وہی بندن انجھے دم چان یہ دال سی تے دال کیونی سبزی سی تے سبزی وہی ہاتھ چیز وہ سے درات کھانا اپنا پہچان لے دیکھ کہ کھانا تے باگ یہی ہو گئی لیکن اللہ دیکھ آپ نے یہ گیر کرنا سی نا انجھ گیر نہیں سو سال ہو گئے پھر اللہ کریم نے فرمایا سو چان در گن ہو گئے فاندر الیل فاندر الیل عضا بھی خیفہ نون چی دعا سو دیا پڑے گدے غلطو دے گدے غلطے بیتھو وہ دیا ہڈیاں پدے دیا فدریاں پکر گئیاں ٹکڑے پکڑے سیدھا ہو گئیاں اللہ فرمایا بیکو خونا ہڈیاں نو اسی ہی کٹھا کیو کٹھا دیا بیکو اکھا نو تُسی بیٹھ دی رو اللہ کہتے رے اسی کٹھا کرتے رہ دو آسی ہڈا نو جو دے گئے آ ہڈیاں تردیاں چنو ہو گئی آ اللہ سو نبی دل سامنے نظران سامنے اللہ پڑھ آ سو لحم پھر بیکو زی دے گوشت کیو چڑھا دیا بیکو دیا بیکو ہڈیاں چڑھ گیا گوشت چڑھ گیا یعنی دی میٹ ایک دی رگ آ دے پھوڑ جناب گدا سینہ جناب بولیا بولنا ہے اٹھ کے دوڑنا شروع کہتا دلتا دوڑ گدا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سوالی سوالی سوڑے سوالی پھوڑا ہوئے پھوڑا ہوئے پھوڑا ہوئے سوالی 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 پھوڑی نہیں کہ نبی 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 جناب یہ پھوڑی یہ گناہ دا کام لئے اپنی برسی نال بس بڑھا رہے ادب اپنی بنزی دا اور کساہی اپنی بنزی دیا اور شرط ہوئے خودہ نا تو ہی در اکھ در کھوڑ کھوڑا رہ گیا ہوتی بس سوالی بروادی کھوڑی سوالی اس واس نے اللہ فرما دے جناب سارا کو سان پھوڑی آئے میرے اُس حرد پھوڑ مرد اللہ کھوڑا کھوڑی شیئر قدیر واہ قرآن دنیا اسم اللہ تو قربان جائیے نیجی کہنے رہے گھر بلکل میں جان دا سان گھر گھر رہے یقین میں تم پہلے وی سی اس گار تک اللہ یہ کھوڑ سا گھتا ہے لیکن ہون تے مشہد نال یعنی مشہد نال یعنی یقین عدم کے سارا بجمع تے یقین تے اور مقا ہو گیا یہ لمن در اور زیادہ حضاب ہو گیا ہے عید مقلب عضا جی 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 میرے پیانے میرے کیسے بات اللہ کریم نے اگر دو اہائی اگر رقمہ دے کری سبحان اللہ اللہ کریم نے سو سو دانا لگ اگر اللہ کریم سو دی اگر اگر کسی سو ہی نہیں بندی اللہ یعنی اگر اللہ اگر اللہ جی 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 اور عجر بتا دی تا اگر خلوص زیادہ ہوئے گا خلوص نا پہن دے جی 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 اللہ کریم نے ان نس دو وار اسے تیسرے سے بارے دے اندر اللہ ساتھ ان بات بیان کر لیا اللہ کریم نے فرمایا سو دے بارے اندر فرمایا جڑا سو جی جان اصل چھ دیا پڑی لے سکتے اور جڑا سو دے ان چھ دے او ان کن تم مؤمنین اگر تسی مومن ہو پہن تک نہ کروگے اللہ دا ہو کام نہ بن ہوگے بھی بھی سو سو لے بہت نہ کروگے سو دی کاروبار بہت نہ کروگے فقد تک بی حق بی مطل ومصول ہی پھر جنگی طرح جان لاؤ اگر تسی جنا کی تا پھر اللہ تے اللہ تے رسول نال جنگ کر نوات تیار ہو جاؤ اللہ اللہ پھر کی مطلب جنہ سو دھ ہو رہے کارٹ تو کارٹ سو دھ جنہ برا بڑھ دھ دھ را گویا کہ انہیں اپنی سگی مان آز رہ کی تا اٹ برا اٹ سو اٹ گنگی جی دے اسلام نے اٹ حرام کرا دیتا ایک کبیرہ برا مات شام دے ہر بڑی خواستہ دے ہر بڑی دے نوشان آت لے برکہ اللہ قریب نے فرما ہے بند کر دے تنبیر دے اللہ نے یہ تنبیر کی دیئے نا بات دیئے دے موجود جو سودی کاروبار نہیں چھڑتا اسلامی حکومت اکام میں ان توبہ باز دے آکھیں توبہ کرتا بڑا بڑا بنائیں کہ حکومت اگر حکومت اسلامی ہوئے کہ ان واقع سود چھڑتے پھر توبہ نہیں کرتا پھر ان کرتن مات دی جائے ہاں سود خور لوں ان مات نہ قدر کرنا اسلامی حکومت اسے مداری ہے سمجھائی نا بات اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے بات اقلام لے لے دے 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 کرد کرد کسی کرد لے یا کسی دے 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 کرد کرد لے دے 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 لکھ لکھنا چاہیے کیوں لگ سن لوگ کہنے خیرہ بیت باری ان اسی دے لگ نا کہنے لگ بیت اللہ حکم سے بھی دے بے دباری نہ کھا رہا ہے یہ دبار کہ میں تیرے سے کتنی بھی آگیاں کیوں یا توڑے تو کرد لہنا یا دینا شیخ صاحب کرد میں توڑے تو رہنا یا دینا تو توڑے تو رہنا یا دینا تو تسوی کو جی دبار ہے میں بھی کم آئی دبار ہوں دو آنوں ایک دوسرے دے دبار ہے اللہ دے کوئی دبار نہیں اللہ دے بے دبار کرنا چاہیے ہیں اللہ نے اتباع کر کے لکھلنا چاہیتا ہے بچے دوں آلوکانہ دردے کر رہے ہیں کہ سورا بقراتیاں آخری دو ایت آنے والے اندر کم آتا ہو گئیاں ایتر بیکنا تھا اور آیا وہ سون تو پہلے چڑھا پڑھا ایک بری پڑھ لہتا ہے آخری دو ایت آن یعنی پہلی آئت اندر آخری دو ایت آن یعنی سیکن لازت آنے والے اندر بہت پیارے امدازنات ایمانی آدمیاں گوئے ہیں اگلی دو ایت آخری دو ایت اندر اللہ دے آنے والے اندر آج جی دن کے ساری تھی ہاتھ ہو گئی اس وقت میں یاد دے کرنا چانا سورے آخری دو سورتان پڑھ لہت دی اللہ دی حفاظت اندر آ گیا خوزہر اللہ السلام نے کھانے دے کون سو سال کو زرنا بھی گیا کیوں نہیں کوئی بدبودار ہوا نہیں پہنچی کوئی کسی کسی دو دن پر فیکٹ نہیں پیا تو سورے آج جی دو سورتان پڑھ کے سو جاوئے ہیں ہاں دو ایتان سورتان پڑھ کے سو جاوئے ہیں کورونا آجائے پہنچے ہیں صفالی فیداری اللہ اللہ دے پر یہ ہر ہر کام دستی پہنچے ہیں کورونا کوئی چیز نہیں ہے نہیں ساتھا لیکن تعلق رمنار کا مضور ہو گیا اے ایمان کا مضبوط کر رہی ہے لے دن اندر کوئی کسی دفتہ مصلہ ہی ہوئی نہیں اور نعبیات دے خلا سے دین اندر فرمایا گیا انت دین رند اللہ علیہ السلام فرمایا ہے دین اللہ دین دین کی سلامی دین ہے اس دولہ میں کوئی دین اللہ لنہوں پسند نہیں ہے یہ دین سلحان کا مولگان وردہ برادی ہو جائے گا فرمایا قل اللہ امہ مالک الملک میرے نبی کہہ دو کہ اللہ کی ساری تھی ساری بادشاہ دا مالک ساریاں بادشاہیاں اللہ نے کھول لے اگر آج دین سے خلا سے دین لن وقت جو ختم ہو گیا میں بیان ختم کر دیا اگر خلا سے دین لن حضرت مریم علیہ السلام دادی برد حضرت مریم علیہ السلام دا تذکرہ حضرت یعی علیہ السلام دے دکھر میں حضرت عیسی علیہ السلام دے دکھر یعنی اے آل عمران دے تذکرے 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 اسے باتے جناب یہ سورہ آل عمران جو شروع ہو گئی ہے یہ دن نامی آل عمران رکھتا گیا ہے یہ سورہ دن آم آل عمران رکھتا گیا ہے اور نالی اللہ کریم نے کھول مسئلہ بیان فرمایا کہ جناب موبائلے دا مسئلہ نہ جرانتے ہی سائیاں نہ آل میرے نبی نے موبالہ فرمایا موبالہ دی دعوت تھی برمایا آجو لہرہ پڑے پچھے اپنیا بیویاں لگ دے دو ہو یا لو میں ہی لے کر گیا جانا آو موبالہ کر لو جب ہر بار موبالہ دی انگلان کر دے ہو بس جڑا سچا یوں رہ جائے جڑا چھوٹا یوں ختم ہو جائے کوئی آڑے دی جڑت کے لے کرے میرے دری دی ہارگال سچی یہ بیتہ ہونا نویسی مگر اپنیا چوکرہ بچان واسطے ہو سید کری کھڑے جانا اسے واسطے آدمی ارو آدھی اللہ ایک ہور مسئلہ جو اللہ نے امپیاں تو پاتا لیا اللہ نے فرمایا نبیوں تو آڑیاں نہ کو بتا دے سن کے چاریوں ساریوں تے آجائے آمنا تے راہ آجان حرد ترے کی یقیم تشریف لیان عبداللہ دمائے تمام آجان نبیوں تے امام آجان پھر اپنیاں تو ابیاں نبوتہ ختم ختم نبوتہ اللہ نے فرمایا نبی ارواج اقرار رہا اقرار رہتا بار بار سنگیوں کیا اور آخر تے چونساہیے بیسرے سے بارے دار بکل اختتام ہو گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا سب کو Catalunya کرتے بابноз ذلاتیاں کرتے بابarin گرمایا اللہ دیکني آتاکو من باتت ذائلک وعامل وعصل عفور اگر تیر بھی دعو کر لو اپنی عصرہ کر لو فہن اللہ کا قصور الرحیم اللہ کا قصور الرحیم ناد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ذی رکبرو بعد ایمانہم ثم استعادوا قفرا للم تقبلوا 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 قوبتهم و اولئیکہ مطالون اتنے گالکوں کیے کہ اگر دوسری لوگ ایمان لیانے تو با مرتد ہو جاؤں انہوں نے دسیا گیا گئے انتطاعت اختیار کر گئے ہو تے پھر وہ کفر اندر اتنے پاک چکے نے پھر انہوں نے توبہ قبول انہوں نے توبہ ایک بری جنہیں ایمان لیانتا ہوں چاہیتا ہے پھر انہوں نے کہا جنہیں جنہیں نا افراحات دین دین اندر سختی رہی گالوں تے ہی آئی 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 ہیں کہ پہلے ایمان لیانتے سوچ سمجھ کر کے دینوں سچا سمجھ کے تو اچھا راک بڑھا رہے گئے ہو جی یہ درچہ اسلامی قومتی ساکھ پر بات ہوئے گی اگر مردی راہ جدو جاوے مسلمان جدو جاوے ساہی ہو جائے جدو جاوے سکھ ہو جائے جدو جاوے ہندو جاوے نا نا انہیں کسی نے مجھ پورٹ نہیں رکھی تا کیونکہ دین اندر سختی تے اہمیں اشنائی رہتا ہے رہوے ہندو رہتا ہے رہوے کیوں تیر رہتا ہے رہوے کیونکہ اسلامی قومت اندر جتی آتے ہیں کہ رہوے اگر شرارت کرے گا کیونکہ اگر اسلام تے مقابلے جا جائے گا پھر جہاد کیونکہ میروں دے غلام جہاد تے بڑھنا جیڑا بتا بغیر کیسے کانت ہو تو مرتا تو ہو جاتا ہے فرمایا تو فرد اندر اتنا بات ہو گیا تو یہ توبہ قبول ہرگر ہرگر لن تک مالا توبہ تو ہم فرمایا ہوگا ہوتا تھی توبہ پھر قبول دے کی تھی جائے گی ایسے ظالم نے وہ پھر قتل دے ہاں کتل کر لکتا جائے گا وہ دی کردن مارکتی جائے گی مرتا تے بندہ پاڑی بول قتلے وہ دی صداقتلے تو جی کہو کہ پھر سختی ہو گئی کیا ہو جی سختی نہیں سختی دے سی نا کہ وہ اسلام لیان بات کو ان کو قبول کرتا جدو ایمان لیانتا ہے اسلام قبول کرتے ہیں یہ دیماغ کو تماشا دے نہیں گا دوسرے در اندر میں جا ہوئے کیا ہو جی ایس طرح منافقت نہیں یعنی منافقات بھی رستہ بند ہوئے گا اسلامی حکومت تا سلط بیٹھا ہے خود اندر مضبوطی آئے گی کوئی روز تماشا کی بنا ہی رکھے گا یہ ہے سختی دیل اندر نہیں جیڑا پھر کوئی اسو تماشا پڑا روئے مسلمان ہو کے ایمان صدامہ دوسریاں صدامہ چوری دی صدائے زران دی صدائے اوہ صدامہ جی میں خیل انصاف دے یعنی کرین انصاف دے نا اسے طرح ایمان لے آنے دے بعد موسلمان پھرے دے بعد کو مردات ہو جائے خورا قدر بھی انصاف ہین کرین انصافیں ہین انصافیں انصافیں تلکل مطابقیں اے حجی اندہ پوری سفارتہ جو دلے کے آخر دا قرآن ساتھ سبحانک اللہم و بحمدکا اشتہتو ان لا الہ الا اندہ استغفر قواتم اللہ